اسلام علیکم دوستوں امیدہ آپ خیر خیریت سے ہوں گے آج کے میرے ویڈیو کا انوان ہے نیو ڈیویلپمنٹس ان ہشنگر ہشنگر میں کچھ نئی تبدیلیاں ہو رہی ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی خوش خبری ہے اور آپ سن کر بھی بہت خوش ہوں گے سب سے پہلے تو کچھ تعرف کرا دوں کہ ہشنگر کا معاملہ ہے کیا ہشنگر کا مطلب ہے آٹھ ویلیجز آٹھ نگر نگر کا مطلب ہے رہنے کی جگہ پنڈ وغیرہ اور یہاں پہ انیس سو ستر کی دہائی میں ایک تحریک ابری جو کہ مزدور کسان پارٹی نے اس کی قیادت کی مزدور کسان پارٹی کی ہی تحریک تھی جس نے کہ وہاں کے خانوں سے یعنی کہ جاگرداروں سے زمینیں چھین کر تو غریبوں میں تقسین کر دیں اور اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ ایک بنیادی طور پہ جاگرداری نظام کے خلاف ایک بغاوت تھی اب آپ پوچھیں گے جاگرداری نظام کیا ہوتا ہے میرا خیال ہے مختصر آپ کو یہ بتاؤں کہ جاگرداری نظام وہ نظام تھا جو برے صغیر کے اندر اور مور او لیس اس پورے بیلٹ کے اندر رائج تھا اس سے پہلے کہ یہاں پہ برطانوی سامراج نے آ کر اور بریٹش گورنمنٹ نے اپنی حکومت قائم کی اور یہ نظام ایک انتہائی سٹیگنٹ قسم کا سسٹم تھا اس کے اندر سنتی ترقی ناممکن تھی مگر اس کی باقیات آج تک ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے آنے کے باوجود انہوں نے اس نظام کو ختم نہیں کیا بلکہ کوشش کی کہ ان کے مفادات بھی اسی نظام کے ذریعے یا نظام کے کچھ حصے کے ذریعے جو ہے وہ قائم رہے تو لہٰذا پاکستان کے بہت بڑے بڑے علاقوں میں آج بھی جاگرداری قائم ہے اور اسی کی وجہ سے سوسائیٹی جو ہے وہ سٹیگنیشن کا بھی شکار ہے اس پہ تو کافی سارے آرٹیکلز بھی لکھے گئے ہیں خوارات کے اندر بھی بہت کچھ لکھا گیا اب یہ جو سسٹم ہے لینڈڈ سسٹم ہے جاگرداری نظام میں یہ لینڈ لکھتا ہے اپنی تحریروں میں کہ دو طرح ٹوٹ سکتا ہے ٹو پاتھ ہوتے ہیں ٹو کیپٹلزم ایک پاتھ ہے جس کو لینڈ کہتا ہے ریولوشنری ریپبلکن پاتھ اور دوسرا پاتھ ہے جس کو لینڈ نام دیتا ہے دو یونکرز پاتھ ان دونوں میں فرق آپ کو اس مجھا دیتا ہوں کہ ریولوشنری ریپبلکن پاتھ یہ ہے کہ جب مزدور اور کسان اکٹھے ہوتے ہیں اور فیوڈل ایرسٹاکریسی اور فیوڈل سسٹم اور جاگرداروں کو ایک انقلاب ایک عوامی انقلاب کے اندر اوور تھو کر دیتے ہیں جیسا کہ فرانس کے اندر ہوا فرانس ایک کلیسک کیس ہے ایک بڑی پاپلر موومنٹ کا کلیسک کیس ہے جس کے اندر کے ایک انقلابی طریقے سے فیوڈلزم کو ختم کیا گیا جب انقلابی طریقے سے فیوڈلزم کو ختم کیا جاتا ہے لینڈ لکھتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ایک جمہوریت پسند معاشرہ قائم ہوتا ہے دوسرا طریقہ یہ تھا کہ جب کیپیٹلزم پوری دنیا کے اندر پھیل گیا سرمایہ داری یورپ کے اندر پھیل گئی تو کچھ ریجیمز نے کچھ فیوڈل بادشاہوں نے یہ سوچا کہ یہ سرمایہ داری ملک جو ہیں وہ تو ہم سے آگے نکل گئے ہیں تو ہم بھی کچھ اپنے آپ کو جدیدیت کی طرف لے کے آئیں کوئی سنتی نظام وغیرہ پیدا کریں تو جو فیوڈل لارڈز سے وہ خود ہی آئیسا آئیسا ٹرانزیشن ہو کر کیپیٹلز بن گئے جرمنی کا یہ رستہ تھا اور بعد میں بیرنگٹن مور جونئر نے یہ لکھا کہ جن لوگوں نے یہ والا پاتھ لیا یعنی یونکرز پاتھ لیا یعنی کہ جہاں پہ جاگرداروں کو فیوڈل لارڈز کو اوور تھو نہیں کیا گیا بلکہ جاگردار اور فیوڈل لارڈز خود آئیسا آئیسا بتدریج سرمایہ دار بن گئے تو وہاں پہ جو جاگرداری اور فیوڈل سسٹم کی جو باقیات تھیں وہ سب سے زیادہ تگڑی تھیں اور اسی لئے ان ملکوں کے اندر فیشزم بھی رائج ہوا تو یہ جو ہشنگر کی تحریک تھی اس کے بارے میں ابھی کچھ آپ کو مزید بتاؤں کہ انیس سو ستر میں بائم بازو پاکستان کے اندر بہت مضبوط تھا بہت سٹرونگ تھا پنجاب اور سندھ کے اندر پیپلز پارٹی بہت سٹرونگ تھی وہ بھی کہتے تھے ہم ذرہی اصلاحات کرنا چاہتے ہیں نیسل عوامی پارٹی بلوچستان اور خیبر پختونخواہ کے اندر بہت سٹرونگ تھی عوامی لیگ اس پاکستان میں بہت سٹرونگ تھی اور تینوں یہ بڑی پارٹیاں یہ کہتی تھیں کہ ہم ذرہی اصلاحات کریں گے جاگرداری نظام کو ختم کریں گے جاگرداری نظام کو ختم کرنے کے نتیجے میں ہی ملک سنتی ترقی کر سکتا ہے کیونکہ یہ جاگردار زمینوں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان زمینوں کو یہ پروڈکٹیولی استعمال نہیں کرتے بلکہ یہ زمینیں جو ہیں ضائع ہو رہی ہیں اور لہٰذا ہمیں لینڈ ریفارم کی ضرورت ہے اب یہ ایک ایسا زمانہ تھا تاریخ میں کہ جب بائم بازو کے اندر تھرڈ ورلڈ کے اندر خاص طور پر دو مختلف کومینسٹ انقلابی قسم کی تحریکیں موجود تھیں ایک وہ ٹریڈیشن تھا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں جو کومینسٹ پارٹی پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا تھا یا پرو سوویت پارٹیز کے ساتھ جڑا ہوا تھا اور میڈ نائنٹین سکسٹیز میں لیڈ نائنٹین سکسٹیز میں ایک اور ٹرینڈ نکلا جو اپنے آپ کو ماؤسٹ کہتا تھا اور وہی کہتا تھا کہ ہم فکر ماؤزیتنگ سے متاثر ہیں فکر ماؤزیتنگ کے مطابق ان کا یہ خیال تھا کہ شہروں کو چھوڑا جائے اور دیہاتوں کی طرف رخ اختیار کیا جائے اور وہاں پر ہم کسانوں کو منظم کریں اور پیپلز وار کریں جاگرداروں کے خلاف بلکل اسی طرح کہ جس طرح چائنہ کے اندر ایک پیپلز وار ہوئی اور وہاں پہ جو جاگرداری نظام تھا وہ ٹوٹا اور پھر وہاں پہ ایک کومینس پارٹی کی حکومت وغیرہ قائم ہوئی تو اسی طرح پاکستان کے ماؤسٹوں کا بھی یہ خیال تھا کہ اگر ہم دیہاتی علاقوں کے اندر جائیں وہاں پہ لوگوں کو اورگنائز کریں اور ذریعی اصلاحات کریں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جاگرداری نظام ٹوٹ جائے گا اور یہ ایسا وقت تھا کہ جب نیشنل لیول پہ بھٹو کی حکومت آ چکی تھی تو بھٹو کی حکومت نے نیشنل لیول پہ بھی انانس کر دیا تھا کہ ہم ذریعی اصلاحات کریں گے تو لہٰذا نیشنل لیول پہ بھی یہ ذریعی اصلاحات کی بات ہو رہی تھی اور نیچے سے بھی یہی دباؤ تھا کہ ہم ذریعی اصلاحات چاہتے ہیں تو ماویس تحریک یعنی کہ مزدور کسان پارٹی اس وقت جو تھی اس کے جو مین لیڈرز تھے اس میں جناب افضل بنگش کا نام لیا جاتا ہے اس میں میجر اصلاحات کا نام لیا جاتا ہے اور بھی بہت سارے امپورٹنٹ لیڈرز تھے مگر یہ دو سبسیش آپ کہہ سکتے ہیں اہم لیڈرز تھے اس زمانے کے تو انہوں نے مزدور کسان پارٹی کو قائم کیا اور دیکھتے دیکھتے حشنگر کے اندر بہت کامیابیاں بھی حاصل کی اب اس میں دلچسپ بات ایک اور یہ بھی ہے کہ اس وقت خیبر پختون ہوا یعنی اس وقت اس کو نورت ویسٹ فرنٹیر پرونس بولا جاتا تھا وہاں پر حکومت جو تھی وہ نیشنل عوامی پارٹی کی تھی ان فیکٹ اور جو بڑے بڑے خان وغیرہ تھے وہ اس نیشنل عوامی پارٹی کے اندر ہی موجود ہوتی ہے اور نیشنل عوامی پارٹی بھی اپنے آپ کو آئیرونیکلی لیفٹ ونگ پارٹی اس وقت کہہ کرتی تھی اور تھی بھی کافی حد تک کچھ کافی حد تک ایسا یہ حقیقت بھی تھی بہرحال تو وہاں پہ جو حشنگر کی تحریک چلی اس میں ان کو کامیابی وغیرہ حاصل ہوئی فرنٹیر کنسٹیبلری کو پروینشل گورنمنٹ نے کال آؤٹ کیا کہ بھی اس مسئلے کو حل کریں اور سپریس کریں اس میں بہت ساری لڑائی بھی ہوئی اور اوور ٹو ہنڈرڈ لوگ جو ہیں ان کو قتل بھی کیا گیا شہید کیا گیا مارا گیا اور مگر کسان بھی جو ہیں انہوں نے بھی گواپ نہیں کیا وہ بھی لڑتے رہے تو اس کے نتیجے میں وہ جو زمینیں تھی وہ پھر وہاں کے بڑے بڑے لینڈورٹ سے جو ہیں کسانوں نے چھین لی اور وہ غریب کسانوں کے اندر تقسیم ہو گئی اور مور او لیس نائنٹین سیونٹی سے لے کے اب تک وہاں پہ جو غریب کسان ہیں وہ ان زمینوں کو اس کی ان کی کاشت کاری کر رہے ہیں اور وہاں سے جو ظاہری بات ہے انہا جو اگرہ تیار ہوتا ہے ان سے وہ گزارہ کرتے ہیں اور باقی جگہوں کے علاقوں سے ظاہری بات ہے وہ تھوڑا سا بیتر رہتے ہیں اب یہ زمین بھی بڑی زرخیز ہو چکی ہے اور ایکچولی اس کی ویلی بھی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے تو پرانے جو جنریشن کے لوگ تھے انہوں نے تو ایک دفعہ ان زمینوں پر گیو آپ کر دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو اب مسئلہ ختم ہو گیا ہے یہ کسانوں نے زمینیں ٹیک آور کر لی بہت خون خرابہ ہے تو وہ موو آن کر گئے مگر جب نیکس جنریشن انہی کے بچے وغیرہ بڑے ہوئے اور ان زمینوں کی پرائیسز بھی بڑھ گئیں تو اب ان کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح ان زمینوں کو واپس لے لیا جائے تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ حشنگر کے اندر دوبارہ سے لڑائی جو ہے وہ تیز ہوتی چلی جا رہی ہے اس سنس میں کہ جو لینڈ لارڈز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ زمینیں ہماری ہیں لیگلی سپیکنگ یہ ہماری زمینیں اور ان کسانوں کو بے دخل کیا جائے ان کو نکالا جائے یہ زمینیں جو ہمیں واپس دی جائے اور کسان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ زمینیں ہماری ہیں ہم نے ان کو پچھلے پچاس سالوں پر ان پر کاسکاری کی ہے نائنٹین سیونٹیز سے وغیرہ وغیرہ یہ معاملہ جو ہے حشنگر کے اندر چل رہا ہے اب میں اس ویڈیو کو اس مقصد کے لیے بھی بنا رہا ہوں کیونکہ حشنگر میں جو نئی تبدیلیاں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں مگر نئی تبدیلیاں رکھنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ میں اس پارٹی کے اندر نائنٹین نائنٹین ایٹھ میں اس پارٹی کا میمبر بنا مزدور کسان پارٹی کا اس وقت اس پارٹی کا نام تھا کومیونسٹ مزدور کسان پارٹی کیونکہ جو پرو سوویت کومیونسٹ پارٹی تھی اور یہ جو ماہویس مزدور کسان پارٹی تھی یہ نائنٹی نائنٹی فور کے اندر مل کر ایک پارٹی بن چکی تھی اور میں نائنٹی ایٹ میں امریکہ سے پڑھ کے واپس آیا تو اس وقت یعنی آج سے تقریب چوبی سال پہلے میں اس پارٹی کا یعنی اس وقت کومیونس مزگوک سار پارٹیز کا نام تھا میں اس کا میمبر بنا جب میں اس کا میمبر بنا تو میں نے یہ دیکھا observe کیا کہ دو تھیسس ہماری پارٹی کے اندر بہت عام ہوا کرتے تھے اس زمانے کے اندر اور کچھ حد تک اس جنریشن میں آج بھی پائے جاتے پہلا تھیسس یہ تھا کہ الیکشنز جو ہیں یہ تو ایک برجوہ چیز ہے یہ بیکار چیز ہے اس میں ہمیں حصہ نہیں لینا چاہیے جو بھی پارٹی اس الیکشنز وغیرہ میں حصہ لیتی ہے وہ موقع پرست ہے ہم تو انقلابی لوگ ہیں اور انقلابی لوگ جو ہیں وہ الیکشنز وغیرہ میں حصہ نہیں لیتے کیونکہ یہ تو سسٹم کا حصہ ہے الیکشنز کرنا پارلیمنٹ میں جانا یہ سسٹم کا حصہ ہے تو ہم اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا چاہتے ہم تو سسٹم کو توڑنا چاہتے ہیں یہ سوچ لیٹ نائنٹین سیونٹیز کے اندر بہت مقبول بھی تھی اور بہت عام بھی تھی کیونکہ میڈ نائنٹین سیونٹیز میں آپ اگر نے تاریخ پڑھی ہو تو آپ کو پتا ہے کہ چائنہ کے اندر کلچرل ریولوشن ابھی بھی قائم تھا اور لن بیاؤ کومینس پارٹی اف چائنہ کے اندر بڑا دومینیٹ کرتا تھا اور اس نے ایک بڑا فیمس مضمون لکھا پیپلز وار کے حوالے سے جس میں اس نے یہ کہا کہ سرمایہ داری نظام ٹوٹ رہا ہے اب ہمیں پارلیمنٹس وغیرہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے جس طرح چین کے اندر پیپلز وار ہوئی اسی طرح دنیا کے اندر پیپلز وار ہو تو یہ سارے سرمایہ داری جگرداری نظام سامراجی نظام ٹوٹ جائے گا تو یہ سوچ تھی اس زمانے میں اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ نائنٹین سیونٹی سیون میں پارٹی کے اندر یہ ڈیبیٹ ہوئی اور پارٹی کے اندر اور بھی بہت سارے اختلافات تھے مگر اس پر بھی اختلاف ہوا ایک حصہ وہ تھا پارٹی کا جو اسی لائن پر قائم تھا کہ ہمیں الیکشنز وغیرہ کے اندر جانے کی ضرورت نہیں یہ تو سسٹم کا حصہ ہے اور ہم سسٹم کا حصہ نہیں بننا چاہتے ہیں بلکہ میں نے تو یہ بھی دیکھا کہ کارکنوں کے کچھ یہ بھی خیالات مگر لیڈر لوڈر نہیں بنیں گے کیونکہ ٹریڈ یونین کے اندر بھی آپ کو ایک لیگل سسٹم کے اندر سی بی اے بننا پڑتا ہے اور کلیکٹیو بارگیننگ اتھارٹی بننا پڑتا ہے یعنی کہ ہم اس نظام کا کسی اعتبار سے حصہ نہیں بننا چاہتے اور نہیں رہنا چاہتے اسے ٹوٹل ہی اپنے آپ کو ڈی لنک کرنا چاہتے ہیں دوسرا جو حصہ تھا پارٹی کا اس کا ان کا یہ خیال تھا کہ نہیں اب سچویشن چینج ہو رہی ہے اور ہمیں جو ہے ایمار ڈی کا حصہ بھی بننا چاہیے ہمیں الیکشنز وغیرہ کے اندر بھی حصہ لینا چاہیے اور ہمیں سسٹم کے اندر سے بھی اور باہر سے دونوں جگہ سے جو ہے وہ لڑنا چاہیے جو بھی تو اس کے نتیجے میں ایمکی پی نائنٹین سیونٹی سیون کے اندر سپلٹ ہو گئی اور ویسے تو اس کے اوریجنلی تین حصے بنے ایک حصہ جو ہے وہ پختون خواہ ملی عوامی پارٹی میں چلا گیا شیر علی باچہ کی قیادت میں ایک حصہ بننا جو جس کو ہم بنگش مزدور کسان پارٹی کہتے ہیں اور ایک حصہ جو میجر اصحاق مزدور کسان پارٹی رہا ہم جس اسے میں ممبر بنے تو وہ میجر اصحاق مزدور کسان پارٹی تھی اس وجہ سے نہیں کہ ہمیں کو خاص علم تھا اس کے بارے میں کہ بنگش صاحب اور میجر اصحاق کے درمیان کیا اختلافات تھے یا کیا اختلافات نہیں تھے مگر اس وجہ سے کہ جو میجر اصحاق والی مزدور کسان پارٹی تھی وہ ہمیں پنجاب میں زیادہ ایکٹیو نظر آتی تھی تو ہم اس کا حصہ بنیں تو بہرحال میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نائنٹین سیونٹی سے ایمکی پی کے اندر ایک یہ ٹرنڈ بڑا سٹرونگلی موجود تھا خاص طور پر میجر اصحاق ایمکی پی کے اندر کہ الیکشنز جو ہیں یہ تو سسٹم کا حصہ ہیں اور اس میں ہمیں حصہ نہیں لینا چاہیے اگرچہ وقتاں فوقتاں مزدور کسان پارٹی کے کچھ لوگوں نے حصہ لیا ضرور مگر تھیوریٹیکلی ہمیشہ یہی کہا کہ یہ نظام کا حصہ اس میں حصہ نہیں لینا دوسرا تھیسس ہر وقت ایمکی پی کے اندر اور کارکنوں کے در پرانے کارکنوں کے اندر خاص طور پر ملتا تھا وہ یہ تھا کہ یہ تمام مین سٹریم پارٹیز جو ہیں بلکل ایک جیسی ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ یہ تمام اس نظام کا حصہ ہیں تمام سرمایہ داری جاگرداری نظام کو سپورٹ کرتے ہیں جو کہ حقیقت ہے that's not untrue بلکل یہ بات درست ہے تو لہٰذا ان میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے اب اگر اب بنیادی فرق سے یہ معنی لیے جائیں کہ بھئی طبقاتی نظام کے اعتبار سے ان میں کوئی فرق نہیں یہ سب طبقاتی نظام کا تحفظ کرتے ہیں تو اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہو سکتا یہ تھیسس کریکٹ تھا مگر جب یہ دو تھیسس کمبائن ہوئے تو بڑی عجیب و غریب اس کا ریزرٹ نکلا کہ ایک طرف پارٹی کے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ الیکشنز جو ہیں وہ تو سسٹم کا حصہ ہے ہم اس میں حصہ نہیں لیں گے دوسری طرف وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تمام پارٹیاں جو اس فریمورک کے اندر ہیں وہ ایک جیسی ہیں تو ہمیں ان میں کوئی تفریق نہیں ہم کر سکتے ان دو تھیسس کی کمبینیشن اب اس طرح سے ہوئی کہ جب بھی الیکشن آتا تھا ہم نے دیکھا ��ира تھا 98 میں اس پارٹی کا بنا اب میں اس پارٹی کا جینرل سیکٹری ہوں جب بھی الیکشن آتا تھا تو سنتگ وگٹی سے کوئی ہدایت نہیں آتی کہ کیا کرنا ہے کس پارٹی کیسے جوڑنا ہے کسیدی نہیں بھی کسے کھڑا ہونا نہیں کھڑا ہونا کس پارٹی چیز نہیں آتی تھی بجائے اس کے کہ کوئی ہدایت آئے کوئی بات آئے کوئی لائن آئے کہ یہ کرنا ہے اس الیکشن میں سنتگ وگٹی کے لوگ کو ایک طرح سے آزاد کر دیا کہ آپ نے جو مرضی کرنا آپ کریں آہ کیونکہ ہمارے تو میٹر نہیں کرتا کیونکہ یہ تو سسٹم کا حصہ ہے ہم تو سسٹم کا حصہ نہیں ہیں اور ساری پارٹی ہیں ایک جیسی ہمیں فرق نہیں پڑھتا کہ آپ کس پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کس پارٹی کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے تو میرے دوستوں یہ ہوا کہ ہمارے لیے بڑا شاکنگ تھا کہ مقامی یونٹس جو ہیں وہ ایک ایسے دور میں جب ملٹری ڈکٹیٹرشپ پاکستان میں تھی مشرف کی ملٹری ڈکٹیٹرشپ آ گئی اور ہم اس وقت نوجوان میمبر سے پارٹی کے اور ہم ملٹری ڈکٹیٹرشپ کے تو سخت خلاف تھے ہم سمجھ تھے کہ فوجی آمریت قائم نہیں ہونی چاہیے پاکستان کے اندر فوجی آمریت کو پیچھے دھکیلنے کی ضرورت ہے ہمارے لیے بڑا شاکنگ تھا کئی پارٹی کے یونٹس جو ہیں وہ ان سیاستدانوں اور ان پولٹیشنز کے ساتھ اور پولٹیکل پارٹیز کے ساتھ جاکھڑے ہوئے جو ملٹری ڈکٹیٹرشپ کی حمایت کرتے تھے آپ کو یقین نہیں ہوگا مگر یہ حقیقت ہے اور کوئی اس کو جھوٹلا نہیں سکتا کوئی اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا کہ ہمارے اس وقت کے جنرل سیکرٹری آہ ان فیکٹ مشرف کے اس کے جو رائٹ ہینڈ مین تھا اس پورے پیریٹ کے اندر یعنی آفتاب شیرپاؤ کی حمایت کر رہے تھے پہلے آفتاب شیرپاؤ ووٹر ان پاور منسٹر تھے اس کے بعد وہ مشرف گورنمنٹ کے انٹیریر منسٹر بنے وان اف دا مورس پاورفل پوزیشنز اور ہماری پارٹی کے جنرل سیکرٹری لوکل ایلیکشنز لوکل ایریا کے اندر ان کی سپورٹ کرتے آئے اور یہ کوئی ہمارے لئے تو نئی بات تھی مگر اس کے بعد ہم دیکھا کہ یہ کنسسٹنٹلی بڑا عرصہ جو ہے سپورٹ چلتا رہا ہے اسی طرح ہم نے دوسرے یونٹس کے اندر دیکھا کہ کسی ایک یونٹ کے اندر کافلی کی حمایت ہو رہی ہے اب ہم تو آئنٹی مشرف پروٹسٹ میں جا کے یہ کہتے تھے کہ کافلی جو ہے یہ تو اس کو کنگز پارٹی ہے اور مشرف کی پارٹی ہے اور پرو ڈکٹیٹرشپ ہے اور ہم اس کے اس کو اخلاب نارے بازی کرتے تھے اور ہمارے اپنے ایک ساتھی جو ہے کچھ اور جلوں کے اندر کافلی کی حمایت کر رہے تھے کہیں لوگ کہیں نونلی کی حمایت ہو رہی کہیں پی پی کی حمایت ہو رہی مطلب کی آس کوئی پولیٹیکل پوزیشن نہیں جب ہم کہتے تھے کہ بھئی ہم پرو گورنمنٹ یا پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹی جو اس وقت کا فلیور ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا فلیور بھی تو چینج ہوتا رہا تھا نا تو اس وقت کی جو پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹی تھی اس کی حمایت کیسے کر سکتے ہیں تو ہمیں یہ کہا جاتا تھا یہ تو الیکشن ہے یہ تو ریلیونٹ ہی نہیں ہے ریلیونٹ قسم کی چیز ہے اور یہ ساری پارٹی ہیں ایک جیسی ہیں لہٰذا اگر پرو اسٹیبلشمنٹ یا انٹی اسٹیبلشمنٹ ساری پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں تو کسی اس کے ساتھ کھڑے ہوگئے یا اس کے ساتھ کھڑے ہوگئے تو what difference does it make but it of course makes a difference کہ اگر آپ کی پارٹی کی قیادت جو ہے ایک military dictatorship کے پیریٹ کے اندر انٹیرئر منسٹر کو سپورٹ کر رہی ہے تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگوں نے بھی یہ سوال کیا کہ بھی آپ military dictatorship کی خلاف ہیں یا حق میں ہیں کیونکہ ادھر نہ رہے خلاف لگ رہے ہیں آپ نوجوان سارے جو ہیں لال بینڈ والے گانے گارے مشرف کے خلاف اور وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ تو بقاعدہ آفتاب شیرپاو کو کے لیے کیمپین کر رہے ہیں تو یہ کیا چکر ہے سارا تو بہرحال یہ policy جو ہے میں سمجھتا ہوں غلط تھی اور کہ دیکھیں ایک لینن بھی لکھتا ہے اور حقیقت بھی یہ ہے کہ دیکھیں کبھی کبار election کو boycott کرنا بہت اچھی بات ہے مثال طور پر جب انقلابی تحریک جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھ رہی ہو مزدور طبقہ آگے کی طرف بڑھ رہا ہو پھر آپ slogan دیں کہ یہ سب یہ جو سرمایہ داروں کی parliament ہے یہ سب جو ہے سرمایہ داروں کے ساتھ جوڑی بھی ہے وغیرہ وغیرہ اس کو boycott کیا جائے اور انقلاب کیا جائے تو وہ بہت سکسیسفل ہو سکتا ہے کیونکہ اس boycott کے نتیجے میں ایک active boycott کے نتیجے میں تبقاتی جدوجہد لینن کہتا ہے آگے بڑھ سکتی ہے مگر ایک ایسے دور کے اندر جب soviet union ٹوٹ کیا change جو ہے اس نے capitalism کے لیے دروازے کھول دیئے اور بہت ساری اور transformationز ہوئیں جس کے نتیجے میں بائیں بازو کو پسپائی ہوئی شکست ہوئی ہم پیچھے ہٹے ہیں تو اس period میں ہمارا boycott کرنے سے election process پر بھی کوئی اثر نہیں ہوتا اور نائی طبقاتی جدوجہد جا وہ آگے بڑھتی بلکہ اولٹ ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس چھوٹی موٹی قوت ہے اس کو اگر ہم استعمال کر کے کوئی local government وغیرہ کے اندر یا صوبائی government وغیرہ کے اندر اپنے لوگوں کو position کریں تو ہم government کے platform کو یا parliamentary platform کو بھی اس مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کہ مزدوروں اور کسانوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں لینن نے یہی لکھا left wing communism and infantile disorder میں کہ آپ کو system کے اندر رہ کر بھی لڑنا ہے اور system سے باہر رہ کر بھی لڑنا ہے یہ نہیں کہ صرف system کے اندر آپ لڑائی کریں یہ بھی نہیں کہ صرف system سے dealing کو کے باہر رہیں تونوں اندر باہر آپ کو رہنا ہے اور آپ نے اپنا case جو ہے system کے اندر رہ کے بھی develop کرنا اور system کے باہر رہ کے بھی develop کرنا اور آخر میں یہ کہ ہم یہ کہتے رہے کہ بھئی سارے سال three hundred and sixty four days چلو three hundred and sixty days چلو three hundred and fifty days ہم لوگوں کو انقلاب انقلاب اور سیاست کی بات کرتے رہتے ہیں اور جب actual election آتا ہے جب پوری public اقدم سے election پہ متوجہ ہو جاتی ہے سیاست پہ متوجہ ہو جاتی ہے اور کہتی اچھا جی ہمیں بتائیں کہ آپ کا کیا پروگرام ہے فلانی پارٹی کا کیا پروگرام ہے candidates میں interest لیتی ہے ایک ان میں دلچسپی گہمہ گہمی پیدا ہوتی ہے سیاست کے حوالے سے سیاست میں لوگوں کی دلچسپی ہوتی ہے تو اس and moment پہ جب لوگوں کو سب سے دلچسپی ہوتی ہے کہ election میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا تو ہماری پارٹی کیا کہہ رہی ہوتی ہے آفتاب شیرپاو کو ووٹ دے دو کافلی کو ووٹ دے دو اس کو ووٹ خود کیوں نہیں کھڑے ہوتے ہیں خود نہ کھڑا ہونا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی نتیجے میں پارٹی کو بڑا نقصان ہوا تو ہماری ہمیشہ کوشش یہ تھی کہ مزدور کسان پارٹی کے اپنے candidates بائم بازو کے اپنے candidates کھڑے ہوں اور وہ جو زمانہ تھا جس میں لین بیاؤ نے کہا کہ بھئی اس طرح کر کے ہم پوری سرمایہ داری نظام کو ختم کر دیں گے وغیرہ وغیرہ آج وہ زمانہ نہیں ہے situation بہت change ہو چکی ہے left جو ہے وہ پہلے سے بہت پیچھے ہے اور ان وقتوں کے اندر آپ کو سسٹم کے اندر رہ کر بھی اور باہر رہ کر بھی اپنا case جو ہے وہ عوام کے سامنے plead کرنا ہوگا اور اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا یہ ہمارا موقف تھا جو کہ اگر آپ نے کبھی لینین کو پڑھا ہو یہ classic لینینزم کا موقف ہے لینین نے ہمیشہ یہ کہا کہ پارلیمنٹ کے اندر جانا جو ہے کوئی موقع پرستی نہیں ہے پارلیمنٹ کے اندر جا کر بھی socialism کا case جو ہے لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے اچھا جی اب ہم نے یہ دیکھا کہ ان غلط policyوں کے نتیجے میں پچھلے بیس سالوں میں آہستہ 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 جو ہشنگر کے اندر خاص طور پہ جو revolutionary enthusiasm تھا strategy tactics وغیرہ کے حوالے سے ہمیں ہم decline میں جا رہے تھے میں آپ سے سیدھی بات کرتا ہوں میں یہ محسوس کرتا ہوں اور لوگ ہو سکتا ہے اس کو اس سے disagree کریں مگر ہم decline میں جا رہے تھے مثال طور پہ جب میں اس party میں آیا 1998 کے اندر تو ہشنگر کے اندر مطلب ہے mass rallies ہوا کرتی تھی huge rallies ہوا کرتی تھی مجھے یاد ہے ہم کچھ italian اور دوسرے foreign guests کو بھی وہاں لے کے گئے کسی زمانے میں 90s کے اندر اور مطلب ہے کہ ہزاروں کی تعداد کے اندر لوگ جو ہیں ان rallies کے اندر شریک ہوا کرتے تھے اور اگر آپ آج سے سال پہلے دو سال پہلے ہماری ویڈیوز وغیرہ دیکھیں ہشنگر کی تو ٹھیک ہے اچھا بھلا crowd ہے کہیں پانچ سا لوگ ہیں کہیں چھے سا لوگ ہیں کرسیاں بھی ہم نے دور دور گھر کے رکھی مہیں مگر وہ enthusiasm اور وہ جذبہ جو late 90s کے اندر تھا وہ ہماری party میں ایک طرح سے dissipate ہوتا چلا جا رہا تھا dissipate ہونے کی main وجہ یہ تھی میں سمجھتا ہوں کہ کسان یہ محسوس کرتے تھے کہ کوئی خاطر خواہ line نہیں ہے جب وقت آتا ہے election کا تو ہم ان لوگوں کے پیچھے چل جاتے چلنا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ در حقیقت طبقاتی اعتبار سے theoretically تو آپ سب کہتے رہتے ہیں کہ یہ تو وہ طبقہ ہے جس سے ہم نے لڑائی لڑنی ہے مگر جب election کا وقت آتا ہے تو آپ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں تو یہ کیا چکر ہے تو کسانوں کی بات درست تھی اور اسی کی وجہ سے ڈیکلائن ہو رہا تھا پارٹی کی انتھوزیازم کے اندر اور پارٹی کی سٹرنٹ کے اندر اس ساری چیز کو چینج کرنا تھا ہم نے بہت کوشش کی کہ اس کو چینج کیا جائے اور ہم نے کامریڈ عرفان کو کھڑا کیا election کے اندر ہم نے کامریڈ شبیر کو کھڑا کیا حشنگر سے لوگوں کو کھڑا کرنے کی کوشش کی کامریڈ افضل خاموش کو کھڑا کرنے کی کوشش کی کہ آپ بھی کھڑے ہیں انہوں نے انہوں کیا انہوں نے کہا نہیں میری کنسٹیچنسی جو ہے وہ تقسیم ہے مجھے ووٹ نہیں پڑے گا اس لئے وہ نہیں کھڑے ہوئے ہماری ہماری آرگیمنٹ یہ تھی کہ چاہے کم ووٹ پڑے یا زیادہ ووٹ پڑے ہمارے کانڈیڈیٹس کو election میں کھڑا ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم کسی اور پارٹی کے لیے کسی کو support کریں جو ہمارے نظریہ سے اتفاق ہی نہیں کرتی آپ کو دو ووٹ بھی پڑے ہیں کوئی doesn't matter آپ election کے اندر کھڑے ہوں آپ کو سو ووٹ پڑے صرف گھر کے ووٹ پڑے آپ election کے اندر کھڑے ہوں کیونکہ جب آپ contest میں آئیں گے بار بار تو پھر اس کے بعد public بھی جو نا سمجھے گی کہ یہ بھی ایک سیاسی party ایک اہم سیاسی party اس کو بھی vote دیا جا سکتا ہے اگر آپ race میں ہی نہیں بیٹھیں گے اگر آپ وہاں پہ جائیں گے ہی نہیں تو public ہی کہے گی ہے گلناتے بڑی کہیں گے کہ آپ باتیں تو بڑی اچھی کرتے ہیں مگر آپ آگے میدان میں ہی نہیں آتے آپ election میں ہی نہیں آتے تو ہم کیا کر سکتے ہیں لوگ بھی کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی کوئی alternative ہی نہیں ہے تو alternative ایسے بیلڈ ہوتا ہے نا جب آپ پہلے جائیں گے election کے اندر لوگوں کو convince کریں گے ہمیں vote دیں canvass کریں گے mass support بنائیں گے ایسے چیزیں آگے بڑھتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انقلابیوں کے لیے یہ ضروری ہے اس دور میں کہ ہمیں بائے بازو کے انقلابیوں کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں elections میں جانا چاہیے participate کرنا چاہیے ہمیں local government تحصیل level کے election سبائی elections ہوں national elections ہوں ہر ظلے کے اندر ہمیں اپنا candidate کھڑا کرنا ہے اور بغیر اس چیز کو سمجھے کہ یہ کوئی موقع پرستی ہے یہ غلط کام ہے یا ایسی کو بات ہے in fact ہمارے کچھ ساتھی جو کہ میں سمجھتا ہوں اس پوری debate کو صحیح طرح سمجھتے ہیں نہیں ہیں وہ اب یہی نعرہ لگانا شروع کر انہوں نے لگانا شروع کر دیا کہ نہیں یہ تو سچا معویزم نہیں ہے election میں کھڑا ہونا بڑی غلط بات ہے وغیرہ وغیرہ مگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ totally غلط بات کر رہے ہیں اور جو وہ بات کر رہے ہیں وہ ہم 20 سال practice کر کے دیکھ چکے ہیں اور اس کا انتہائی نقصان ہے آئیے اب آخر میں بات کرتا ہوں کہ یہ ساری situation کچھ good news بھی آپ کو سناتا ہوں کہ یہ ساری situation change کیسے ہوئی جو نئی development سے ہشنگر میں وہ یہ ہیں کہ ہشنگر میں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ افضل بنگش کے ساتھ مزدور کسان پارٹی کے لوگ تھے ان میں سے کچھ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم election میں لڑیں گے یہ وہ لوگ نہیں تھے جو کسی عالی طبقے سے تعلق رکھتے تھے کوئی برجوہ کلاس سے تعلق رکھتے تھے سرمایہ دار یا بڑے رچ لوگ تھے ایسا بالکل نہیں تھا ان فیکٹ ہشنگر کے اپنے کسان جو وہاں سے ہی اسی struggle میں سے آگے کی طرف آئے ہیں وہ ہی کسان تھے ان کا نام ہے دو بھائی ہیں جو candidate کھڑے ہوئے چھوٹے بھائی ہیں ان کا نام ہے سلار فیاض علی اور جو ان کے ساتھ بڑے بھائی ہیں ان کا نام ہے سلار امجد علی سلار ان کا لقب ان کو دیا گیا سلار کا مطلب آپ سمجھتے ہیں فوجی جو لڑے وغیرہ ان کا نام ہے فیاض علی اور امجد علی تو فیاض علی اور امجد علی نے یہ کہا کہ ہمیں جو ہے وہ election میں سا لینے چیئے اور فیاض جو ہے وہ election میں کود پڑے اس سے ایک دفعہ پہلے بھی وہ الیکشن میں کودے تھے اور ان کو بہت زیادہ ووٹ اس دفعہ نہیں ملے شاید ملے مگر بارہ جو افیشل کاؤنٹ تھی اس کے مطابق ان کو بارہ سو یا چودہ سو ووٹ وغیرہ ملے اگزیکٹ نمبر میں بھول گیا ہوں اسی قسم کا کچھ نمبر تھا مگر وہ دوبارہ کودے الیکشن کے اندر جب وہ الیکشن کے اندر کودے تو جیسے الیکشن میں پاکستان میں ہوتا ہے تو جو بڑی بڑی پارٹیاں نا وہ آپ کو آفر کرتی ہیں پیسے یہ ہم نے خود دیکھا کومڑی ڈیرفان بھی جب الیکشن میں کھڑے وہ آپ کو آفر کرتے ہیں پیسے کہ آپ الیکشن سے اپنا نام ویڈراؤ کر لیں اور آپ اپنے لوگوں سے یہ کہیں کہ ہمارے لئے ووٹ کریں ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے ہم آپ کو اتنے لاکھ اتنے کروڑ روپے تک بھی لوگ دے دیتے ہیں اندیپینڈ کرتا کہ ان کے ذہن میں کیا ہے کہ کتنے ووٹ ڈیلیور کر سکتے ہیں آپ کو بہتا پورا پاکستان ایسے چلتا ہے یہ جو الیکٹیبلز وغیرہ ہے الیکشنز اکثر ایسے چلتے ہیں جو الیکٹیبلز وغیرہ ہیں کمیونٹی لیڈرز جو ہیں وہ الیکٹیبلز جو ہمارے سو کولڈ ہیں وہ کمیونٹی لیڈرز سے رابطہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کی برادری یا آپ کے خاندان میں کتنے ووٹ ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم اس پارگیننگ کو جو ہے وہ روک دیا اور یہ کہا کہ نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے مجھے آپ سے کوئی پیسے نہیں چاہیے میں اپنی پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہوں میں کھڑا ہوں گا اگرچہ وہ کیونکہ لوکل گورنمنٹ الیکشن تھا وہ ایسے انڈیپینڈنٹ کینڈیٹ کھڑے تھے پارٹی کی ریجسٹریشن وغیرہ کے حوالے سے بھی چیزیں جو ہیں وہ کلیر نہیں تھی تو وہ ایسے انڈیپینڈنٹ کینڈیٹ کھڑے ہوئے مگر ہر جگہ انہوں نے اپنے آپ کو مزدور کسان پارٹی سے آئیڈنٹیفائی کیا اور کہا یہ میری پارٹی ہے اس نے مجھے سب کچھ سکھایا اسی نے مجھے سیاست سکھائی ہے اسی نے مجھے آزاد کیا ہے انہوں نے جو کیمپین کیا وہ بھی بڑا دلچسپ ہے اس کیمپین میں انہوں نے یہ کہا کہ میں غریب کسان کا بیٹا ہوں میں خود میرے پاس کوئی بہت پیسہ پوسہ نہیں ہیں موٹر سائیکل پہ وہ کیمپین سارا شروع کیا انہوں نے مگر میرے پاس تو شاید پوسٹر چھاپنے کی بھی پیسے نہیں ہیں مگر میں آپ کو ایک بات پکی کرتا ہوں اور وہ یہ کہ میں غریبوں کی خدمت کروں گا مجھے کوئی غرض نہیں ان بڑے بڑے جاگرداروں سے خانوں سے سرمایہ داروں سے میں ان سب کے خلاف ہوں میں غریبوں کے حق میں ہوں میں غریبوں کے لئے کام کروں گا جو مزدور کسان پارٹی نے مجھے سکھایا اور آپ وہ ویڈیوز وغیرہ دیکھیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ ریمارکبل لوگوں کا ریسپونس ہوا جب فیاض نے یہ کہا کہ میرے پاس تو پوسٹر چھاپنے کے پیسے نہیں ہیں تو وہاں کے کسانوں نے کہا کہ بھئی تم نے تم ہمارے بیٹے ہو اور تم نے بالکل گھبرانا نہیں تم کھڑے ہو جاؤں ان کے خلاف ہم سب کچھ کرنے کے لئے تمہارے لئے تیار ہے اور ایسے ہی ہوا میرے دوستوں ایک شاکنگ اوورٹرن ہوا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہم میرے لئے بھی شاکنگ تھا یہ شاید پورے بائیں بازو کے لئے شاکنگ ہو مطلب ہم تو اس پارٹی کے ممبر ہیں ہمارے لئے شاکنگ تھا ہم نے بھی فیاض کو تھوڑی بہت اس کی مدد کی فائنینشل وغیرہ بہت تھوڑی مدد کی مگر جو بھی مگر ہم میں میری بھی ایکسپیکٹیشن یہ نہیں تھی کہ فیاض جو ہے وہ جیت جائے گا میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں فیاض بھی سن رہا ہوگا یہاں پہ اور وہ بھی سن رہے ہوں گے سارے مگر میں حقیقت بتا رہا ہوں ہماری بالکل ایکسپیکٹیشن نہیں تھی ہم نے کہا یار اچھی کوشش ہے ہماری کوشش بھی یہی ہے کہ ہمارے کینڈیٹ کھڑے ہوں چلو زبردست کھڑے ہوں آپ کام کریں اس نے ساڑھے چودہ آزار ووٹ لیا اے ایم پی کے کینڈیٹ کو ہرا دیا اس اس نے پی ٹی آئی کے کینڈیٹ کو ہرا دیا اور لوکل گورنمنٹ میں جب برسر اقتدار پی ٹی آئی ہے پی ٹی آئی کے کینڈیٹ کو ہرا دے نا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اس نے جے یو آئی کے کینڈیٹ کو ہرا دیا اس نے جماعت اسلامی کے کینڈیٹ سب کینڈیٹ کو ہرا کے وہ نمبر ون پوزیشن پہ آ گیا اور وہ تحصیل تنگی کا نازمہ اللہ ڈکلیئر ہوا یعنی کہ میر ڈکلیئر ہوا دیکھیں ہماری پارٹی کے اندر تو ایسی پچھلے چالی سال میں بیس سال بائیس سال چوبیس سال سے تو میں میمبر اس پارٹی کا میں نے کوئی نہیں دیکھی اور شاید اس سے پہلے کوئی ایسی وکٹری نہیں دیکھی ایسی کامیابی نہیں دیکھی اور اس سے پہلے بھی شاید ہماری پارٹی نے اتنی بڑی کامیابی نہیں دیکھی اور اس وقت پورے پاکستان میں شاید کوئی بائیں بازو کی پارٹی یہ نہیں کہہ سکتی کہ پورے ایک تحصیل کا میر نازمِ آلہ جو ہے وہ ان کی پارٹی کا میمبر ہے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا یا بائیں بازو کا کہیں پر بھی کوئی نازمِ آلہ ہو میر ہو پوری تحصیل کا کہیں پر ایسا نہیں ہے تو یہ ایک بہت بڑا اپسیٹ تھا ایک بہت بڑا بریک تھو تھا جو کہ اس نے سنگل ہینڈلی اکومپلیش کیا میں آپ کو سچی بات ہوں میرے لیے یہ ایک بڑی مریکلس بات اس لیے تھی کہ کوئی بڑا ٹی ٹی فنٹوش مارکسسٹ انٹیلیکچول شہروں میں بیٹھا ہوا جو بڑی مارکس اور انگلز کی تھیری وغیرہ سنجاتا پھرے اس نے کسی نے نہیں ان کو بیک کیا بشمول میرے انہوں نے خود وہ الیکشن لڑا اور لوگوں کو کنونس کیا کہ یہ دس is the politics that we need to do اور ایک پیور کلاس بیسس پہ انہوں نے کنونس کیا اب سیچویشن کیا ہے ہاشنگر اب ان کی کامیابی کی وجہ سے وہاں پہ جو اجیکمنٹس ہو رہی تھیں چاہے وہ مالکرن میں ہو یا اور ایریاز کے اندر ہو ان کی کامیابی کے وجہ سے وہ militantly ان اجیکمنٹس کو روک رہے ہیں اور غریب کسانوں کے لیے وہ کام کر رہے ہیں اور اس وقت جو ہے وہ لینڈلورڈ بڑے پریشان ہیں کہ بھئی یہ تو سالار فیاض جو جیتا ہے تو وہ تو بڑے اس کے خلاف ہیں وہ کہتے ہیں تو قبضہ گروپ ہے وغیرہ وغیرہ اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ انڈرمائن ہو اور یہ جو ہے وہ غریب کسانوں کی حمایت کر رہا ہے نمبر ایک یہ بہت بڑی تبدیلی ہے کہ اجیکمنٹس جو ہاشنگر میں ہو رہی تھیں وہ ان کی کامیابی کے وجہ سے اور ان کی سٹرنٹھ کی وجہ سے اب رک گئی ہیں دوسری بات کہ ہاشنگر کے اندر ایک جنریشنل شفٹ ہوا ہے بہت بڑا کیونکہ پہلی جو ہماری قیادت تھی بہت عرصے سے پارٹی کے ساتھ سیونٹی سے ایٹی سے پارٹی کے ساتھ کام کر رہی تھی اور اب خود وہ اپنی سیونٹیز کے اندر ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے جس طرح باقی لیفٹ کے اندر ہے کہ اکثر لیفٹ کے اندر جو ہیں وہ لوگ کہتے ہیں یار بڑے لوگ ہیں ٹانگے کی پارٹی ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ ہاشنگر اور مزدور کسان پارٹی کے لیے بہت بڑا چینج ہوا کہ فیاض خود بھی بہت ینگ ہے اور اس نے جن لوگوں کو اٹریک کیا وہ سارے کے سارے یونگ ہو گئے یعنی وہاں کی جو ہاشنگر کی یوت جو ہے نا وہ دم سے دوبارہ سے پارٹی سے جڑی اور یقین کریں یہ ایک بڑی زبردست بات ہے کیونکہ پچھلی جنریشن تو ایمکی پی کے ساتھ جڑی ہوئی تھی مگر ان کے بعد جو جنریشن آئی نا کوئی پی ٹی آئی میں چلا گیا کوئی در جی ایو آئی میں چلا گیا جی آئی وان جی ایو آئی میں کوئی جماعت میں چلا گیا کوئی قومی وطن پارٹی میں بہت سارے لوگ چلے گئے کوئی ادھر چلے گئے کوئی ادھر چلے گئے مطلب وہ ساری ڈسپیٹ ہو رہا تھا یوت میں ہم خود کہتے تھے کہ یوت کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا ہمیں کچھ کرنا پڑے گا تو فیاض نے اس کیمپین نے اور اس وکٹری نے اس ساری یوت کو واپس کھیچا ہے اور جو لوگ پارٹی کو چھوڑ کے دوسری پارٹیوں میں ایکٹیو ہو گئے تھے اور کام کر رہے تھے ان سب نے کہا کہ یہ تو ہماری مدر پارٹی ہے مزدور کسان پارٹی تو ہماری وہ پارٹی ہے جو کہ جس نے ہمیں یہاں پہ آزادی دلوائی ہے تو وہ سارے پارٹی کے اندر واپس آگئے اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو اسی پارٹی کے ساتھ ہیں مزید اب فیاض جو ہے وہ جگہ جگہ جا رہا ہے اور جہاں لوکل گورنمنٹ الیکشن ہو رہے ہیں وہاں پہ وہ اپنی پاپلیریٹی کو استعمال کر رہا ہے کہ آؤ لوکل گورنمنٹ میں کھڑے ہو مزدور کسان پارٹی کے اور کینڈیڈیٹس ملاکن میں ہو ادھر ہو ادھر ہو ادھر ہو امکی پی کے اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے ہو یہ بالکل درست سٹریٹیجی ہے اور وقت کی ضرورت ہے اور ہم بھی لوگوں کو انکریج کرتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ پانچ ووٹی لیں بے شک دوزن میٹر کاؤنسلر کے لیے کھڑے ہو آپ ناظم کے لیے کھڑے ہو ناظمی آلہ جس بھی چیز کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں آپ کھڑے ہو اور الیکشن کے اندر آئیں اور عوام کو بتائیں کہ بھائی ایک مختلف پارٹی ہے مزدور کسان پارٹی اس کا یہ نظریہ ہے اس کا یہ موقف ہے اور لوگوں کو کنونس کریں لوگوں کو اپنے پلیٹ فارم پر لے کر آئیں اس کے ساتھ ساتھ نیو اورگنائزیشنل انیشیٹیف فیاض نے شروع کی ہیں اور ہمارے ساتھ مل کر اس وقت کامریڈ ارفان اور کامریڈ رامے سوہیل اور کامریڈ عبداللہ جو ہیں وہاں پر نئی میمبرشپ سازی کر رہے ہیں یوت کو میمبرشپ کر رہے ہیں زیلہی کمیٹیاں اورگنائز کر رہے ہیں صوبائی کمیٹیاں اورگنائز کر رہے ہیں کیونکہ اس سے پہلے ہماری جو اشنگر میں پارٹی تھی اس میں اس قسم کی ڈیٹیلڈ اورگنائزیشن نہ تو تھی وہ ایک طرح سے اسی طرح چلتی تھی جس آپ کہہ سکتے ہیں تریڈیشنل سوسائٹیز میں چیزیں چلتی ہیں کہ جب کسی کا کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو وہ پارٹی لیڈر کے پاس آگر آگ دیتا تھا وہ مسئلہ حال کر دیتا تھا مگر کمیٹیز اور پراپر چین آف کمانڈ قائم ہو ایک پراپر اگنائز پارٹی بنے ہماری کوشش ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ کامیاب ہو تو بہرحال کئی دہائیوں کی ڈیفیٹس کے بعد ہم مزور کسان پارٹی اب سکسیس کی طرف جا رہی ہے اور بھی بہت ساری سکسیسز ہیں مگر میں اس ویڈیو میں ان کی بات نہیں کروں گا ورکنگ کلاس مومنٹس میں میں بہت ساری سکسیس ملی مگر یہ بہت بڑی سکسیس ہے کہ ایک لال نازمِ آلہ ایک ریڈ میر پاکستان کے اندر فائنلی آیا ہے تو بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ ہم اپنی پارٹی کی تنظیمیں نہ کر رہے ہیں بہت سارے لوگ ظاہری بات ہے اس کامیابی کی وجہ سے دیکھیں جب کوئی ایک بندہ کامیاب ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ ہماری سوائیٹی میں خاص طور پر کوئی جیلس بھی ہو جاتا ہے کوئی نراز بھی ہو جاتا ہے کوئی ہٹ جاتا ہے مگر ہمیں اس چیز کو نہیں دیکھنا ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے کہ پارٹی کے مفاد میں عوام کے مفاد میں کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں عوام کے مفاد میں یہی ہے کہ اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کریں مزدور کسان پارٹی اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کریں تو ہمیں اس وجہ سے جو لوگ کسی وجہ سے فیاض کی کامیابی کی وجہ سے نراز ہو کے بیٹھے ہوئے ہم ان کو بھی منانا چاہتے ہیں کہ یہ درست رویہ نہیں ہے ہمیں فیاض کو سٹرنٹھن کرنا ہے اور یہ جو مومنٹم بنایا ہے اس نے اس کو سٹرنٹھن کرنا اچھا بائی دبی اس میں دلچسپ بات ایک اور آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے خود اپنے آپ کو کس طرح موڈرنائز کیا ہے کہ فیاض کے لوگ جو ہیں وہ اور سوشل میڈیا کو بہت ایکٹیو لی اور بہت اچھی طرح استعمال کر رہے ہیں مثال طور پہ اب وہاں پہ وہ میر ہے کیونکہ فیاض اس نے اوٹھ ٹیکنگ سیرمینی کی اس اوٹھ ٹیکنگ سیرمینی پہ اس ناچیز کو بھی دعوت دی as the guest of honor جہاں میں نے تقریر وغیرہ بھی کی آپ سن سکتے ہیں اس کو I was very honored by کہ انہوں نے مجھے دعوت دی اور اتنا مجھے پیار اور محبت دی اور میں ان تقریر ایک طرح سے میرے سے کروائی بغیرہ تو میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے اس نے اب ہلف بھی اٹھا لیا ہے وہاں پہ اور ہلف اٹھانے سے پہلے اور ہلف اٹھانے کے بعد بھی اب وہ دن رات ایک جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ بالکل جنونیوں کی حد تک وہ روز جانا لوگوں کے کام کر رہا ہے وہاں پہ بجلی کا مسئلہ ہے اس کو حل کرنی کوش کرتا ہے ٹیننٹس کا مسئلہ ہے اس کو حل کرنی کوش کرتا ہے اور یہ نزیز ہے ینگ مین اس میں وہاں پر کام کر رہا ہے اور ساتھ سوشل میڈیا کو بھی استعمال کر رہا آپ کو میں لنک بھیجوں گا آپ ضرور فالو کریں اس کا گروپ وہ گروپ جو ہے ہمارے تمام گروپ سے زیادہ ایکٹیو گروپ ہے کیونکہ وہ روز چار پانچ پوسٹے کرتے ہیں کہ فیاض نے اب یہ کیا وہ وہاں گیا وہ ان سے ملا اب ان سے ملا اب وہ اس دفتر گیا وہ اس دفتر گیا وہ ادھر اس پرنڈ میں گیا اس پرنڈ میں کیا سو بہت انٹیلیجنٹلی وہ سوشل میڈیا کو بھی یوز کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے جو کہ ان کے کیمپین کا حصہ ہے اور اسی کے نتیجے میں وہ یوت کو بھی ٹریک کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو اپنے ساتھ ٹریک کر رہے ہیں اور مجھے 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 یہ لگتا ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو آگے کی طرف بڑھے گی اور مزدورکسان پارٹی کے فیوچر اور مستقبل کو ایک بہتر فیوچر بنائے گی ایک کامیاب فیوچر بنائے گی لوگوں کو آپ کے ساتھ جوڑے گی لوگوں کو پارٹی کے ساتھ اور بہن بازو کے ساتھ جوڑے گی ایک ایفیکٹیو لیڈرشپ ہے جس نے میدان عمل میں ثابت کیا کہ اس نے ساڑھے چودہ ہزار ووٹ لیا ٹانگے کی پارٹی کا جو سٹیریو ٹائپ ہے وہ توڑا کہ بہن بازو کی ساری پارٹی بڑھے لوگوں کی پارٹی ہوتی ہے ٹانگے کی پارٹی ہوتی یہ سب سٹیریو ٹائپ اس نے توڑ کے یہ ثابت کیا کہ بہن بازو جو ہے ایک وائبل الیکٹرل سٹرینٹ ہے اور جیت سکتی الیکشن اچھا آخر میں یہ دوستوں کہ آپ اگر ہماری مدد کرنا چاہیں فیاض کی مدد کرنا چاہیں مزدور کسان پارٹی کی مدد کرنا چاہیں آپ کیسے مدد کر سکتے ہیں اب کیونکہ وہ اس علاقے کا میئر ہے میئر ہونے کی حصیت سے وہ اپنے کنسٹیچونس کے لیے لڑے گا وہ جتو جہد کرے گا منت کرے گا جس دفتر جانا پڑے وہ جائے گا جس پنڈ میں جانا پڑے وہ جائے گا وہ دن رات یہ منت کر رہا ہے مگر ہم بھی مدد کر سکتے ہیں کہ اس مومنٹم کو جو ہے وہ انکریز کیا جائے اس مومنٹم کو بڑھایا جائے ویسے ہی آپ کو پتے خیبر پختونخواہ کے حوالے سے وہاں پہ جو پولٹکس ہے وہ کافی عرصے سے ریلیجس ایکسٹریمزم کا بھی شکار رہی ہے اور بھی بہت سارے مسائل کا شکار رہی ہے ملیٹری آپریشنز وہاں پہ ہوتے رہے ہیں ڈی پیز ملینز کی تعداد میں وہاں پہ پیدا ہوئے تو مسائل کا ایک وہ جیسے پنجاب میں بھی ہے خیبر پختونخواہ میں بھی ہے تو مسائل کی ایک مطلب ہے لمبی فیرست ہے وہاں پہ تو لیٹس ورک ٹوگیدر آئیں مل کر کام کرتے ہیں ہمارے لیے پریاریٹیز یہ ہیں کہ ہشنگر کے اندر سکول لگیں سب سے پہلی اور بڑی پریاریٹی یہ ہے کہ نئی جنریشن کو اچھی تعلیم ملے آپ ہماری اس میں مدد کر سکتے ہیں ہشنگر کے اندر اس علاقے کے اندر کلینکس قائم ہو تاکہ لوگوں کو بیٹر ہیلتھ کیر وغیرہ مئی اثر ہو سکے تیسری ہماری پریاریٹی یہ ہے کہ ہشنگر کے اندر بجلی کا بڑا پرابلم ہے ہر وقت بجلی بارہ بارہ چوبیس چوبیس گھنٹے کئی دن بجلی غائب رہتی ہے وہاں پہ تو ہم کر سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سولر کی چیزیں لگاتے ہیں چھوٹے ٹرمائنز وغیرہ سے الیکٹریسی جنریشن چھوٹے وارٹر ٹرمائنز الیکٹریسی جنریشن اور بہت سارے ایکسپریمنٹس ہیں لوگ جو ہیں وہ الیکٹریسی جنریشن کر سکتے ہیں آئیں اس میں بھی ہماری مدد کریں کوئی بھی گرین اور سسٹینیبل اور پرو پیپل پروجیکٹ اگر آپ کے ذہن میں ہو جس کے ذریعے آپ عوام کی خدمت کرنا چاہیں تو آپ مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں آپ ڈائریکٹلی میئر صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں یعنی کہ فیاض علی سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہم آپ کو اوپن آرم سے ویلکم کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ رورل ڈیولپمنٹ ہو لوگوں کی زندگی بہتر ہو اور اس میں سے ایک ترقی پسند سیاست جو کہ اعتدال پسندی پر بنیاد رکھے یعنی کہ مذہبی منافرت کو ختم کرے سماج میں سے ایک رواداری والا رویہ قائم کرے پرو پور پولٹیکس ہو غریبوں کی سیاست ہو جس کو ہم سوشلزم کہتے ہیں آپ اس کو پرو پور پولٹیکس کہیں کہ غریبوں کی بہتری اس کے اندر ہونی چاہیے لینڈ ریفارمز اس کے اندر ہونے چاہیے غریبوں کو ٹینٹس کو رائٹس ملنے چاہیے حقوق ملنے چاہیے ان سب چیزوں کے لیے ہم سٹرگل کریں ورکنگ کلاس کو رائٹس وغیرہ ملنے چاہیے اور تیسرا یہ کہ ڈیموکرائٹک پولٹیکس ہو یعنی کہ ڈیموکرائٹک پولٹیکس ہے ہماری پارٹی سے کسانوں نے اس کو خود اپنا نمائندہ چنا ہے ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو کسانوں کا نمائندہ انہوں نے خود ہماری پارٹی میں سے چنا ہے کہ یہ بندہ مزدور کسان پارٹی میں سے ہمارا نمائندہ ہوگا تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم بھی اس کو سپورٹ کریں آگے لے کے جائیں اس اورگینک لیڈرشپ کو کیونکہ کسانوں نے خود آگے پریزنٹ کی ہے اس آرگینک لیڈری شپ کو سپورٹ کریں تاکہ پاکستان جو ہے وہ ایک ترقی پسند ریاست بن سکے اور پاکستان کے اندر ترقی پسند سیاست مضبوط ہو سکے مزدور کسان پارٹی زندہ باد سالار فیاض علی زندہ باد